ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو ایک دوسرے کی کمیاں قطاہیاں غلط روی کسی کی شارٹ کامنگ کسی کو کوئی شارٹ فال کسی کا کوئی غلط کام اس کے پیچھے لگنا اس کو ڈھونڈنا اور پھر پتہ چلنے پر اس کی تشہیر کرنا یہ سب عیب جوہی کے زمرے میں شامل ہے اور قرآن نے واضح طور پر اس پر لا کہہ دیا جیسے بتوں پر شراب پر جوہ پر قتل پر زنا پر لا ہے ویسے ہی ایک دوسرے کی عیب جوہی پر بھی لا کا حکم لگا دیا گیا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے یعنی ان کو تلاش کرتا ہے ان کو ڈھونڈتا ہے ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے پھر ان کا اعلان کرتا ہے ان کی تشہیر کرتا ہے جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے در پیخ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں کو معاف کر کے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھنا ضروری ہے اور کسی کے عیبوں کو کھنگالنے اور کسی کے عیبوں کو اچھالنے اور اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے عیبوں کا محاسبہ کرنا اصل اس غلط روی سے بچنے کا طریقہ ہے وہ جو کہا گیا ناتی حال کی جب ہمیں اپنے فکر رہے دیکھتے اوروں کی عیبوں ہنر پڑی اپنے پڑی اپنے عیبوں پر جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو یہی رویہ ہے عیب جوئی سے بچنے کا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا کہ اپنے گریبان میں جھاک کر اپنی غلط روی اپنی کمیوں اور قطاعیوں کا بے لاغ محاسبہ کیا جائیں اور ویسے بھی یاد رکھے گا حساب لیا کریں اس سے پہلے کے حساب لیا جائیں اللہمہ حاسبنا حساب لیا سیرہ اللہمہ حساب لیا جائیں